گلاب کے پودھے پر کلیاں کم بن رہی ہیں یا آپ کا پودھا سوست نہیں ہے یا گروہ نہیں کر رہا ہے تو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ کس طریقے سے آپ اپنے گلاب کو فنگس فری رکھ سکتے ہیں یا ڈائی بیک کے پرولم سے آپ کو بہت ہی آسانی سے کیسے چھٹکارہ مل جائے گا گلاب کے پودھے کو یدی پہلے سے آپ نے گھر میں لگا رکھا ہے تب بھی آپ اس خات کا استعمال کر سکتے ہیں یا نیو پودھا لے کر کے آ رہے ہیں تب بھی آپ اس خات کا استعمال کر سکتے ہیں یہ 100% پیور ہے اور اورگینک ہے یدی گلاب پر اور بھی سارے کمپوسٹ یا کون کون سے خات دے سکتے ہیں یہ جاننا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں گلاب کی کیر ونٹر میں کرنے کے دوران ایک چیز آپ کو پہلے دھیان رکھنا ہے جو چیز جو فلاور کھل چکے ہیں انہیں کٹ کرنا ضروری ہے اسے ڈیڈ ہیڈنگ کہتے ہیں دیکھیں جیسے میرا یہ فول ایک ویک پہلے سے کھلا ہوا ہے اس کو کہاں سے میں نے کٹ کیا ہے جہاں سے کی نئی پتیاں نکل رہی ہیں دیکھیں کچھ اس طریقے سے اب جب اوپری ڈنٹھل ہم نے ہٹا دیا تو یہاں سے نیو فلاورنگ بننے کے چانسز رہیں گے تو جب کبھی آپ ڈیڈ ہیڈنگ کر رہے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ ایسے جگہ سے دو تین انچ نیچے سے آپ کٹ کریں گے جہاں سے کی نیو شوٹس آ رہی ہیں وہاں پر نئی فلاورنگ کو لینے میں ایزی رہتا ہے گلاب ایک ایسا پودھا ہوتا ہے جو رچ سوائل پسند کرتا ہے رچ کہنے کا مطلب ہے کہ جو سوائل ہے گلاب کی جو مٹی ہے وہ بہت ہی فرٹائل ہونی چاہیے فرٹائل یعنی اپ جاؤ ہونی چاہیے ادروائز کئی بار پتے جو ہے سوکھنے لگتے ہیں یا پھر کلی بند تو جاتی ہے لیکن کلی کھل نہیں پاتی ہے اور یہ جو سمسیہ ہے یہ سب ہی آپ کہہ سکتے ہیں ہیبسکس اور بھی سارے پودھوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ کلی بنی ہوئی ہے لیکن کلی کھل نہیں پا رہی ہے جب کبھی ایسی سمسیہ ہو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کے پودھے کی مٹی میں پوشک تتوں کی کمی ہے گلاب کے پودھے کو یادی ڈائی بیک سے آپ بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی جو خاد یہ میں بتا رہی ہوں یہ آپ کو فائدہ کرے گا لیکن ڈائی بیک ہوتا کیوں ہے یہ پہلے بتا دیتی ہوں ڈائی بیک وہ چیز ہوتی ہے جو ڈنٹھل اوپر سے سوختی ہوئی اور کالی ہوتی ہوئی نیچے تک آتی ہے یادی بار بار آپ گلاب کو کٹ کریں گے خاص کر سردیوں میں تب بھی ڈائی بیک کی پرابلم ہوتی ہے گلاب کو بہت زیادہ پروننگ پسند نہیں ہے بہت زیادہ کٹنگ پسند نہیں ہے تو گلاب پر کٹنگ آپ سال میں دو ہی بار ڈیپ پروننگ یا کٹنگ کریں گے ایک تو فائب کے منتھ میں اور دوسرا برساتوں میں یادی ابھی سردیوں میں ہو سکے تو اوائیڈ کیجئے کہ آپ کو پروننگ نہیں کرنا پڑے یا کٹنگ نہیں کرنا پڑے اگلی جو چیز ہے وہ ہے سوائل سوائل میڈیا کا دھیان رکھنا بہت ہی ضروری ہے کہ کس طریقے کے سوائل میں اسے لگانا ہے دیکھئے گلاب کو آپ نائٹروزن یک تخواد میں لگائیے یعنی کی جو کمپوسٹ ہے اس کی ماترہ ہمیشہ 30% آپ رکھیں گے 40% آپ گارڈن سوائل لے لیجیے اور باقی کے ریشیو میں آپ سینڈ ملا لیجیے گلاب کی جو مٹی ہوتی ہے وہ جتنی زیادہ بھور بھوری ہوتی ہے اتنی ہی صحیح رہتی ہے گلاب میں یادی وارٹر لوگڈ ہو رہا ہے پانی جمع ہو رہا ہے تو گرمیوں میں کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا لیکن سردیوں میں پودھا خراب ہونے لگے گا اب یادی پانی کی بات نکلی ہے تو پہلے ہم وارٹرنگ کی ہی بات کر لیتے ہیں دیکھئے ہمیں سردیوں میں ایسا لگتا ہے کہ کم سے کم پانی دینا ہے اپنے پودھے کو نہیں جو فلاورنگ والے پلانٹس ہوتے ہیں انہیں آپ ڈیلی وارٹرنگ کر سکتے ہیں صرف اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو مٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ ویلڈ رین ہو اب سب سے پہلی چیز آپ کو کیا کرنا ہے دیکھئے یہ ہے نیم کی پتیاں کچھ اس طریقے سے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھوں سے کرش ہو جا رہا ہے تین سے چار دین میں یہ پتیاں سوک جاتی ہیں اور اسے اوپر سے آپ بچھا دیں گے اور اس کو کہتے ہیں ملچنگ جو گلاب کا پودھا ہے وہ ملچنگ کرنے سے بہت ہی اچھے سے چلتا ہے ملچنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے ڈھک دینا پتیوں جب ہم نیم کی پتیوں سے ڈھکتے ہیں تو ڈائی بیک کی پروبلم بھی سولو ہوتی ہے کسی پرکار کے فنگس وغیرہ کی جو سمسیہ ہوتی ہے وہ بھی سولو ہو جاتی ہے اور روٹس کو ایک طاقت بھی ملتا ہے یعنی کی یہ جو ملچنگ ہے یہ ملٹیپل طریقے سے آپ کے پودھے کو فائدہ پہنچاتا ہے دیکھیں کچھ اس طریقے سے پھر سے میں کر کے دکھا رہی ہوں اس طریقے سے اوپر سے ہم ڈھک دیں گے اس میں سمپل آپ کو کیا کرنا ہے نیم کی پتیاں لے آئیے باہر سے اور چار پاس دنوں تک دھوپ میں رکھیں سکھا لیجے اور جتنے بھی گلاب کے پودھے ہیں یا مٹی جمین میں بھی آپ نے گلاب لگا رکھا ہے تو اوپر سے روٹس کو ڈھک دیجئے سردیوں میں یہ گرمہت پیدا کرتا ہے اور پودھا جو ہے بہت طریقے کے فنگس وغیرہ کی اٹیک سے بچ جاتا ہے کچھ اس طریقے سے ڈھک دینا ہے اب آپ اوپر سے پانی دیتے رہیے یا خات دیجئے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا نیم کی پتیاں نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ لیف کمپوسٹ لے سکتے ہیں نرسری سے نرسری پر جو لیف کمپوسٹ ملتا ہے وہ پتیوں کو سکھا کر کے ہی بنایا جاتا ہے اور گلاب کے پودھے پر وہ بہت ہی اچھا کام کرتا ہے ویسے تو گلاب کو نائٹروزن یکتخات دینا ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اوپلے کو پانی میں بھگو دیں اور اگلے دن اس پانی کو یوز کر لیں اس اوپلے کو پندرہ دنوں بعد دوبارہ یوز کر لیں یہ جو میں نے ملچنگ بتایا ہے یہ پندرہ پندرہ دنوں پر آپ کو کرنا ہے پندرہ دنوں میں یہ جو ملچنگ ہے یہ مٹی میں اچھے طریقے سے گھل جائے گا اب اگلہ جو یہ اوپائے ہے یہ ہے نیمبو ایک نیمبو لیجئے اور اسے اچھے سے مکسر گرائنڈر میں پیس دیجئے پیسنے کے بعد آپ چاہیں تو پندرہ سے بیس دنوں تک اسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اب اس کو دو طریقے سے آپ استعمال کریں گے یا تو اسے چھان لیجئے ایک کپ جیسے یہ فرٹی لائزر نیمبو والا ایک کپ لے لیا باقی سادہ پانی لے کر کے بہت ہی اچھے سے آپ گلاب پر سپری کر دیجئے جس سے آپ دیکھیں گے کہ ڈائی بر کی پرابلم سے تو چھٹکارہ ملی رہی ہے ساتھی ساتھ کئی طریقے کے فنگس وغیرہ کے اٹیک سے بھی آپ کو چھٹکارہ مل رہا ہے اور آپ چاہے تو اس پانی کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن جب بھی آپ کو یوز کرنا ہے آپ نورمل وارٹر ضرور اس میں ملا لیں گے آدروائز اوور ایسیڈک ہو جائے گا اب گلاب کو بھی ایسیڈک سوائل پسند ہے ایسیڈک سوائل کو ڈائیریکٹلی لینے کا یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہوتا ہے دیکھیں جیسے میں یوز کر رہی ہوں آپ مٹی میں بھی ڈائیریکٹلی یوز کریں گے ہر ایک ویک کر سکتے ہیں ایک بار سبتاہ میں ایک بار کتنا لیا ہے میں نے ایک کپ کے انداز لے لیا یہ فرٹیلائزر اور باقی جتنی پانی کی ریکوائرمنٹ ہے اوپر سے ملا لیا اور سوائل میں ڈائیریکٹلی دے دیا باقی آپ ایک ہی بار پیس کر کے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ماترہ تھوڑی اوپر نیچے ہو جائے گی تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کے پودھے کو اور یہ کیونکہ اورگینک ہے اور نیچرل چیزیں ہیں یہ تو یہ آپ کے پودھے کو جہاں تک ہو سکے فائدہ ہی پہنچاتی ہیں اس سے مٹی کی اوبجاؤ شمتہ بڑھ جائے گی مٹی کی اوبجاؤ شمتہ کو بڑھانے کے لیے آپ ورمی کمپوسٹ بھی ڈال سکتے ہیں گائے کے گوبر کی خات ڈال سکتے ہیں لیکن یہ جو نیمبو والا اپائے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ انسٹنٹ فائدہ کرتا ہے اور بہت ہی نیچرل ہے آپ چاہیں تو یہ تاجے نیمبو کی جگہ سکھے ہوئے نیمبو کے چارپا چھل کے لے سکتے ہیں اب یہ ایک نیمبو کا میں نے جو رس بنایا ہے یہ کم سے کم آٹھ دس گملے پہ استعمال میں آئے گا کیونکہ اس کو ہمیشہ نورمل وارٹر کے ساتھ مکس کر کے ہی استعمال کرنا ہے ڈاریکٹلی نہیں کرنا ہے ایدی آپ کے پودھے پر چیٹیوں کی سمسے آ جا رہی ہے یا پھر کوئی ایسے کیڑے وغیرہ آ رہے ہیں جنہیں آپ ہٹا نہیں پا رہے ہو تو اس نیمبو کے استعمال سے ان سے بھی آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا تو گلاب پر آپ ڈیڈ ہیڈنگ کیجئے اس کے بعد ان دونوں خاد کا جیسے ملچنگ بتایا اور سپری کرنے کے لیے چیز بتایا یا ڈاریکٹلی سوائل میں ان دونوں خاد کا استعمال کیجئے پروپر سن لائٹ کا پودھا ہے سن لائٹ میں رکھئے بہت زیادہ پروننگ ابھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے خاص کر دیسمبر جنوری میں چودہ جنوری کے بعد ہی آپ اس میں پروننگ کریں گے یا پھر فیب تک رکھ جائیے اور اس طریقے سے آپ اپنے گلاب پر بہت اچھی فلارنگ لے پائیں گے ایک چیز اور ہے گلاب کے پودھے کو ہمیشہ دس ان سے بڑے کنٹینر میں لگائیے اور یادی جمین میں لگا ہوا ہے تو جب بھی خاد دینا ہے چاروں طرف سے پہلے گڑائی کر لیجئے اور گڑائی کرنے کے بعد خاد دیجئے گلاب کی جو جڑے ہیں وہ ڈیپ نیچے تک جاتی ہیں یعنی کہ شیلو نہیں ہوتی ہیں اس کی روٹس ڈیپ جاتی ہیں اس لئے ہمیشہ ایسے کنٹینر میں لگائیے جس کا موہ تو چوڑا ہو ہی تاکہ دھوپ آرام سے جائے ساتھ ہی ساتھ روٹس کو فیلنے کے لیے نیچے میں جگہ ملے مجھے امید ہے جنکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی جنکاری اچھی لگتی ہے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے دھنیواد